سال سوہ سال دیڑھ سال سے ہے جب سے صدارت کی کرسی پر مجھ کو بٹھائے گیا اور میری بیوی میسیس سمینہ علوی اس میں بڑی فکر رکھتی ہیں جو بھی اوکیجن آتا ہے ایسا تو ایک بریس کینسر اوئیرنس کا دن ہوا تو ہم نے تو کہا کہ چلو دن ہوتا ہے ہائلائٹ کرنے کے لیے تاکہ باقی سال تین سو ایک دن اس کو ہائلائٹ کریں اور تین سو چو سٹھ دن اس کے لیے کام کریں تو انہوں نے کہا نہیں یہ ایک دن کافی نہیں ہے ہم نے تو اس کے لیے پورا مہینہ لگانا ہے تو پورا مہینہ لگائے گیا اسی طرح سے اسی طرح سے ڈیسیبلڈ کے ایشو کو جب انہوں نے پکڑا تو پہلے تو ہمارے راستے جو ڈیپرائیوڈ طبقہ ہے قوم کا اس سے الگ بن جاتے ہیں یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے جس کے اندر آبادی مکسٹ آبادییں نہیں ہوتی تو کوئی ڈیفنس میں رہتا ہے کوئی سڑکیں ایسی ہیں جہاں اس کو اندازہ ہی نہیں کہ خراب سڑکیں جہاں پانی اچھا مل جاتا ہے اس کو اندازہ ہی نہیں کہ پانی بعض دیگوں پر کتنی مشکل سے ملتا ہے تو یہ الیٹزم صرف اس میں نہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے وہ آرکیٹیکچر معاشرے کا وہ بھی الیٹس ہو جاتا ہے ذہن سہن الیٹس طبقاتی کیفیت بن جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلے لہذا وہ محبت کے جذبے کے تحت جو انسان کو دوسرے انسان سے ہو سکتی ہے اس کے اندر ان پہلوں کو ہی ہٹا دیا جائے جن سے تکلیف اور صدمہ ہو یا جن سے پھر یہ احساس ہو کہ کچھ کرنا ہے ان بیریرز کو توڑنا بے انتہا ضروری ہے میں نے سمینہ علوی کے کہنے پر جب رمضان کے اندر سپیشل چڑڈرنڈ کے لیے افتار رکھی تو اس کے اندر کچھ لوگوں کو جو اپینین میکرز ہیں چند لوگوں کو بلالیا میں جس انداز سے ان بچوں کے ساتھ جو انہوں نے وہاں پر باتیں کہیں آ کر جس انداز سے وہ ہمارے ساتھ کھانے میں رہے اور افتار کے بعد بھی رہے تو مجھے لگا ایسے کہ ساری پارلمنٹ کو مجھے اپنے ساتھ بٹھانا چاہیے تھا اس لیے کہ جب وہ خود دیکھتے ہیں دوسروں کی مشکلات سے خود آگئی ہوتی ہے تو دلوں کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے یہاں جب میں آیا تو مجھے بتایا گیا ہے کہ سر گنگا رام نے اس کی بیٹی بیوہ ہوئی تو اس نے اشرام کے طور پر ایک جگہ ویڈیوز کے لیے بنائی یہی بیلڈنگ میں سے ایک بیلڈنگ ہے کیوں کیونکہ اس کو خود احساس ہوا کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ بیوہ ہوئی تو اس کی تکلیف کے لیے اس نے کچھ کیا میں نے بہت سارے لیڈروں کو دیکھا ہے جن کا اگر واسطہ یا تو اپنی اولاد کے ذریعے یا کسی رشتدار کے ذریعے اگر ایسے کسی فلت کے ساتھ ہو جائے تو ان کی زندگی بھی بدل جاتی ہے اور ان کا جذبہ معاشرے میں خدمت کا بھی بڑھ جاتا ہے اسی سلسلے میں کل جب میں آٹیزم کے حوالے سے یہاں آ رہا تھا تو میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی جس کا بیٹا آٹیسٹک ہے اور میں کافی عرصے سے جانتا ہوں تو میں نے اس کو پوچھا کہ کیا ایسی کیفیت ہے جس کو کیا جائے اس نے بھی اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ آٹیزم کے لیے لگا دیا اور اس نے یہ کہا کہ اپلائیڈ ڈیہیوئیرل ایسسٹنس اس وقت دنیا میں ایسی چیز ہے جس کے اندر لوگوں کو سکھایا جا سکتا ہے کہ آٹیسٹک بچوں کے ساتھ جن کا پتہ شروع کے پانچ چھے مہینے کے اندر یا شروع کے ایک دیر سال کے اندر ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ آٹیسٹک ہے کچھ چیزوں کو وہ ریپیٹ کرنے لگتا ہے کچھ چیزوں کو وہ لائن سے رکھنے لگتا ہے کبھی وہ نام سے رسپونڈ نہیں کرتا اور ڈیفرنٹ گریڈ ہیں اس کی اور اس کے لیے کوئی ادویات کم استعمال ہوتی ہیں بس اس کے ساتھ محبت کے ساتھ کیونکہ یہ بچے رابطے میں کمیونیکیشن میں پھر پیچھے رہ جاتے ہیں اور پھر زندگی بھر اس کی کوشش ہوتی رہتی ہے کہ کوئی وہ رابطہ تو کرے میرا اور آپ کا رابطہ زبان کے ذریعے ہے میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں انہوں نے کچھ کہا میرے دل پر اثر ہوا انسانوں کا رابطہ دور سے زبان کے ذریعے ہے اور قریب سے اس کو پنجابی میں کہتے ہیں جب بھی ڈال لینا بغل گیر ہو لینا اس سے ایک محبت کا احساس بھی آگے چلتا ہے میں ڈاؤن سنڈروم کے بچوں سے جب بھی ملتا ہوں تو ان کے اندر ایک جذباتی کیفیت آتی ہے کہ اچھی طرح سے گلے ملتے ہیں اور مجھے بھی بڑی خرشی ہوتی ہے پھر ان کے ساتھ گلے مل کر تو یہ جو رابطہ ہے میرا اور آپ کا جو زبان کے ذریعے ہے اگر اس میں رکاوٹ آ جائے تو انسانی تعلقات میں بہت بڑی درار پر جاتی ہے اس کو کس طرح سے پہلے سوچ اور پھر زبان اگر سوچ باقی رہے تو ہمارے وہ لوگ جو ہیرنگ ایمپیرڈ ہیں وہ پھر زبان کے ذریعے نہیں بلکہ اشاروں کے ذریعے اس بات کی اکاسی کرتے ہیں اور کل کا ایک اور میں خوشگوار واقعہ آپ کو سنا دو میری زندگی میں یہ اتنے خوشصورت واقعات ہیں جیسے میں آج یہاں آیا تو میرا دل خوش ہو گیا یہ انسان کی خوشیوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے میں نے زندگی بھر اس بات کی تلاش کی کہ انسان خوش کیسے رہتا ہے بہت پڑھا ایسے متعلق بہت محسوس کیا بہت دیکھا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ مال و دولت وہ سیڑھی ہے جس کا کوئی اختتام نہیں ہے چڑھتا ہی رہتا ہے آدمی جب ایک سیڑھی چڑھ جاتا ہے تو پھر خیال ہوتا ہے کہ دوسری اب کب چڑھوں گا تنخواہ بڑھ گئی اب کب بڑھے گی کچھ لاتری نکل آئے اب کب نکلے گی یہ خرید لیا اب کب دوسری چیز میں خریدوں گا اور ایک سیڑھی ہے جس میں اس کو غم کا احساس ہوتا ہے تو خوشیوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مادی سیڑھی چڑھی جائے بلکہ وہ ایک تناؤ کا شکار معاشرے کو دنیا کو کر چکا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے مذہب کے اندر قنات کے اعتبار سے بے انتہا آپ کو حدیثیں مل جائیں گی دوسروں کا خیال رکھنے کے لیے بے انتہا آپ کو حدیثیں اور روئے مل جائیں گے خلافہ راشدین کے مل جائیں گے کیونکہ اصل خوشی یہ نہیں ہے کہ آدمی نے اکیلے کہاں پہنچ گیا آدمی اکیلے بہت پہنچ جاتے ہیں آگے تک اصل خوشی یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کو ساتھ لیا یا نہیں لیا جو خود نہیں پہنچ سکے اور اللہ نے آپ کو راستہ دکھایا کوئی ایکسٹیکشنل بات نہ مجھ میں ہے نہ کسی اور میں اور میں فخر الدین ابراہین صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا ان کا انتقال وہ بہت بڑے وکیل تھے بہت اصول پسند آدمی تھے اور انہوں نے ان کی ایک تخریر میں نے سنی تھی جس میں کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ آپ کیسے یہاں تک پہنچے تو ایک ڈیٹرمنزم کی کیفیت ہوتی ہے فلسفہ ہے کہ انسان جو کرتا ہے تو یوں پہنچا اور وہ پہنچا اور ایک کیفیت انہوں نے بیان کی جو میں بھی جس سے اتفاق کرتا ہوں اس کو کہتے ہیں کیاوٹک تھیوری تھیوری آف کیاوٹ ہے کہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے کچھ آدمی ڈیٹرمنز نہیں کر سکتا تو لیول ٹو پر میں سمجھتا ہوں وہ بھی تھے ہم سب لوگ بھی ہیں لیول ٹو یہ ہوتا ہے کہ ہم خود زیادہ نہیں کر سکے اتفاق سے انہوں نے کہا بڑا اچھا کہا انہوں نے کہا کہ میں I was the right person at the right place at the right time یہی میرا کمال ہے انہوں نے کہا میں تیس مار خان نہیں ہوں یہی میرا کمال ہے تو لیولادہ اگر ہم میں سے کچھ الیٹ پڑھ لکھ گئے ایسی جگہ پیدا ہو گئے جہاں پر اس بات کا امکان ہوا کچھ آسائشیں مل گئیں الیٹ کلاس میں پہنچ گئے تو یہ کوئی ہمارا کمال ہے نہیں یہ کمال صرف اس کیفیت کا ہے کہ جس کے اندر پتھر پہکا کسی پانڈ کے اندر اس میں سے کچھ چیزیں نکلیں بیج نکلیں پتھر نیچے گیا اور جو اس ماحول کی کیفیت کے اندر کوئی چیز کوئی چھیٹا ایسا نکلا جو بڑا خوبصورت لگا کسی کو بس اتنی ہی کیفیت ہے اتنا ہی کمال ہے اچھا اور پھر جب آپ کمال تک پہنچ جائیں پھر دوسروں کو بھول جائیں یا اس سے نظر اجھل ہو جائے تو پھر خوشیاں نہیں ملتی ہیں خوشیاں ملتی ہیں جب نیچے دیکھتا ہے آدمی خوشیاں اوپر دیکھنے سے نہیں ملتی ہیں خوشیاں ملتی ہیں جب نیچے دیکھتا ہے اور ایک اپنی تقدیر پر خوش ہوتا ہے شکر عطا کرتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی احساس ہوتا ہے تو آپ میں سے جو لوگ یہاں بیٹھے میں ہیں جو آپ کے پیٹرنز ہیں جو آپ کے مددگار ہیں جو آتے ہیں ان بزرگ کا آپ نے نام لیا کہ جو روزانہ آتے ہیں تو ایسے لوگوں کا میں مشکور ہوں یہ قوم پر احسان ہے یہ مجھ پر احسان ہے اچھا جی میں کل دو چیزیں ہیں کہ ان لوگوں کو ایک تو آپ کوشش یہ کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ معاشرے میں اگر یہ جلدی جا سکیں تو جائیں اور معاشرے میں کوئی روزگار ملے اور دوسرے یہ ہے کہ معاشرے کو احساس ہے کیا اس بات کا کہ پاکستان کے اندر ڈپریشن کتنا زیادہ ہے میں اپنے خاندان میں پانچھے لوگوں کو جانتا ہوں چھوٹا سا خاندان ہے پانچھے لوگوں کو جانتا ہوں جو ڈیفرنٹ لیولز آف ڈپریشن سے اپنی زندگیوں میں گزرے مگر پہلی چیز تو یہ کہ سارے رشدار اور سب لوگ چھپاتے ہیں یہ کچھ کو کہہ دینا کہ تمہیں کوئی مدد کر سکتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاگل ہو تم سائیکیٹرس کے پاس جاؤ معذرت خان سائیکیٹرس کے ساتھ کہ ان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے کہ بھئی ہم نارمل لوگوں کا علاج کرتے ہیں اور مجھے ٹابو والی کہہ کیا تھا کہ نہیں تم پاگل ہو کہاں جاؤں اب میں اپنی دینٹسٹری کے اندر میں نے بہت لوگوں کو ڈپریشن میں دیکھا اور ڈپریشن کے سمٹمز داتوں میں آئے اور جبڑے میں آئے اور جب مجھے بڑا مشکل ہوتا تھا کہ ان کو گائیڈ کرنا کہ بھئی میں تمہیں کچھ نہیں بتا تھوڑا بہت بتا سکتا ہوں مگر تمہیں یو نیڈ ہیلپ تو پورا فیملی مجھ سے لڑتی تھی کہ بھئی کیا سے آپ نے کہہ دیا کہ شی نیڈ ہیلپ اور ہی نیڈ ہیلپ تو لہٰذا ایک تو معاشرے کے اندر ڈپریشن کا ریکنیشن ہے نہیں انکاری ہے اچھا وہی سپیشل چلڈرن کے اعتبار سے میں نے انکاری دیکھی کہ ماں باپ سپیشل چلڈرن کو چھپا لیتے ہیں جاتے ہیں تو لے کر نہیں جاتے کسی سے ذکر نہیں کرتے ہیں بڑی مشکل ہو کرنا پڑے تو کر دیتے ہیں اس کو بھی چھپاتے ہیں اب یہ معاملہ اس کو پہلے تو ہم کنفرنٹ کریں سوچ کے اعتبار سے کہ یہ ڈپریشن اچھے خاصے فگرز ہیں دنیا میں 30 to 40% پیپل ان ڈپریشن جب کوئی خودکشی کر لیتا ہے تو اخبار میں بھی خبر چھپتی ہے حکومت کے اوپر بھی الزام آتا ہے کہ یوں ہو گیا اور ایسے ہو گیا یہ تو ٹپ آف دو والکینو ہے اس کے نیچے تو بہت بڑا ماحول ایسا رہا کہ وہ پریشانی میں ہوا کیا کیا مالی مشکلات ذہنی مشکلات کچھ چیزیں باہر سے اور کچھ چیزیں اندر سے اور ہم نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی گھروں کے اندر بھی پیسارہ نہیں جاتا ہے اس بات پر لڑائییں ہو جاتی ہیں گھر کے اندر بھی پہچارہ نہیں جاتا تو جو کہہ دیا اس کے اوپر لڑائی ہو جاتی ہے تو لہٰذا ایک تو یہ کہ سوشل کانشیسنس جب بڑھے اور کوئی ادارے اب میں نے سپیشل ایڈوائزر ٹو دو پرائیم نیسر صاحب کے ساتھ مل کر ایک بات یہ سوچی کہ دبلو ایچو کا ایک طریقہ اکار ہے اور ایک ایپ ہے جو پاکستانیوں نے کچھ ڈیولپ کیا اس کے اندر یہ ہے کہ بچے جو سکول میں ہیں جو ماں باپ کے ڈپریشن کی میٹر بھی ہوتے ہیں بچہ سب سے اچھا میٹر ہوتا ہے ماں باپ کے ڈپریشن کا اس کو بچارے کو انداز ہی نہیں ہوتا کہ میں اس کو کیسے ہینڈل کروں تو ارریشنل کیفیت اس کے اندر آتی ہے تو پہلے تو اس اساتذہ کو یہ سکھائے جائے کہ اس میٹر کو پہچان لیں کہ something is happening کیونکہ گھر جا کر دستک دے کر پوچھنا کہ بھئی آپ ڈپریشن کا شکار تو نہیں ہے تو لوگ مار کر بھگا دیں گے پوچھنے والے کو پوجیوں کو بھی بھگا دیتے ہیں آج پر تو یہ کیفیت یہ بڑی عجیب سی ہے تو لہٰذا ریکنائز کرنا کہ there is something wrong اور پھر گھر جانا یہ کہہ کر نہیں جانا کہ تمہیں تم سے بات کرنے آئے بلکہ یہ کہہ کر جانا کہ بچہ پریشان ہے آپ یہ بتائیے کہ اس کی صحت کے اعتبار سے ہم کیا کر سکتے ہیں پھر اس کے اندر چیزیں کھلیں گی اور بات ہوگی تو یہ اسلام آباد میں شروع کرنے کی نیت ہے مگر یہ بہت پھیلوا چاہیے دوسرے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک انیشیٹیو کے تحت یہ بات کی جائے کہ کوئی کال سینٹر ایسا ہو جس میں کم سے کم فون اٹھا کر پریشانی کے وقت آدمی بات کر سکے کہ یہ میری پریشانی ہے اچھا اس کا تجربہ ہوا امن ہیلتھ سینٹر امن ٹیک امن ہیلتھ امن کال سینٹر ایک بنا کراچی میں تو وہ صحت کے لیے کال سینٹر بنا مگر ہوا اس کے اندر یہ کہ جب ان لوگوں سے میں نے بات کی تو پتا چلا کہ خواتین کیونکہ ان کی ایکسس صحت سے ذرا سی مشکل ہے کہ مرد تو اٹھا بیمار ہوا چلا گیا مرد باہر گیا ہوا ایک کام کرنے عورت پریشان ہوئی تو کیا کرے تو وہ کال سینٹر تھا اس کے اندر مجھے پتا یہ چلا کہ جو عورتیں یا مرد فون کرتے تھے وہ اس لیے بھی فون کرتے تھے کہ کوئی ہمدردی کے الفاظ سن لے بات کرنا چاہتے تھے تو وہاں پر بھی ایک ڈپریشن کا فیکٹر تھا جس کو صرف اس ذریعے سے اوپن وار کال سینٹر میں انہوں نے کال کیا تو لہذا اس انداز سے بھی کریں تو وہ ایک بہت بڑا ایریا ہے جس کو آپ لوگ تو واقف ہیں میں اور معاشرہ کم واقف ہیں تو اس کی اکاسی کرنا اور اس کی بات کو وزن دے کر اٹھانا یہ میرا بھی فرض ہے کہ لوگوں کو میرے ذریعے بھی اندازہ ہو کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن کا علاج ممکن ہے کل مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں ایک فاس فوڈ کی دکان پر گیا جہاں سولہ بچے تھے اور وہ کاؤنٹرز پر تھے فرنٹ کاؤنٹرز پر تھے پیچھے نہیں تھے فرنٹ کاؤنٹرز پر تھے اور خاص طور پر میں گیا کیونکہ مجھے پسا چلا کہ یہ فاس فوڈ چینج جو ہے یہ اسے مام کرتی ہے سولہ بچے تھے چھے کاؤنٹر پر تھے میں گیا میں نے اس کے یہاں پر لیبل لگا ہوا تھا کہ hearing impaired ہے اور جیسی میں گیا میں نے اسے بات کی تو اس نے مجھے اشارے سے بچی نے بتایا کہ وہ سن نہیں سکتی اور اس نے وہ menu card تھا اس نے وہ آگے کیا اس نے کہا کہ اس میں اشارے سے بتا دو تم کیا چاہتے ہو میں نے اشارے سے بتایا اس نے confirm کیا مجھ سے یہ چاہتے ہو پھر اس نے کہا کہ تم additional وہ کیا کہتے ہیں وہ chips and recording بھی چاہتے ہو میں کہا یہ بھی چاہتا ہوں تو پھر اس نے جب order لیا order کے بعد اس نے کہا کہ پیسوں کے اعتبار سے کہ 630 روپے کا تمہارا بل ہے اب کیا چیز رہ گئی it was such a pleasure to be there کہ اب کیا چیز رہ گئی ساری communication ہو گئی سارا کام ہو گیا تو hearing impact اسی طرح سے دوسرے پھر ہم اس کے بعد state bank میں گئے سمینہ الوی کا insistence تھا کہ assistive اعتبار سے banks بھی ان چیزوں کو follow کریں کہاں ایک تو physical access نے ایک financial access نے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ financial access آپ اقوت کے ذریعے بھی کر رہے ہوں گے financial access کے اندر banks کے پاس ability ہے loan دینے کی at five percent اور پچھلے سال میں صرف کیوں کیونکہ یہ communication کا بھی تو issue ہے نا کہ لوگوں کو پتا چلے آپ جیسے لوگوں کو کہ banks دینے ہیں اور جن کو جو special لوگ ہیں ان کو بھی اندازہ ہو اور ان کو کوئی guide کرے کہ تمہیں اس کام کے لئے loan مل جائے گا اور پھر وہ communication established تو in the last year only sixteen loans were given only 16 five percent پر اور اس کی ceiling ہے پندرہ لاکھ تک یا بیس لاکھ تک banks دے سکتے ہیں تو میں ان سے گزارش کر آیا ہوں کہ ایک تو physical assistance ریچ کے لئے پہنچنے کے لئے پھر banks کو اس قابل بنائیں کہ ان کے ساتھ communication ہو جو بھی special person آیا آپ کے پاس digital financial transactions اور projects کے اندر target کریں کہ special لوگوں کے ساتھ بھی ہم نے communicate کرنا ہے اور ساتھ جاب بھی دیں جاب دینے میں بہت اہم بات میں کر رہا ہوں آپ سے جن کو ہم معاشرے کے اندر rehabilitate کر جاب دے سکے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں کیوں ہوں وہ کسی کا اب جاب کے لئے کیسیت یہ ہے کہ ایک تو رحم کھا کر آپ نے دے دیا اس میں آپ نے جاب اچھی طرح کرنی پارا تو رشتہ اچھا نہیں بنا تو لہٰذا جاب کو کیٹر کرنا سپیشل جاب کرنا فر سپیشل پیپل یہ بہت اہم ہے جاب جو اگزیسٹنگ جاب ہیں اس میں فٹ نہیں کیا جائے بلکہ جاب کریٹ کیا جائے اس انداز سے کہ یہ شخص کیا کر سکتا ہے اس کے اعتبار سے اور میں لوگوں کو مثال پر دیتا ہوں دنیا کی بڑی مشہور فاس فوڈ چین ہے اس کے اندر ایک ڈاؤن سنڈروم کا بچہ لگا جاب پر اور ریٹائر ہوا بھی پیتیس سال کا کام کرنے کے بعد اس بچے کو جب وہ امپلوئے ہوا اس کو صرف ریلیشنشپ وید ہمسیل وید سوسائیٹی تو جاب کرنے چاہیے فور سپیشل پیپل تو بینک ساتھ بھی ہم نے ایک آ کے جاب بھی کرو فائنانشل انکلوزن کرو فیزیکل انکلوزن کرو لہذا اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر سپیشل پرسن کو اس کی ایبیلیٹیز کو میرے اندر بھی تو انیبیلیٹیز ہیں میں بھی مجھے زبان کے اعتبار سے اگر میں فرانس کلا جاؤں تو میں بھی امپیرڈ ہوں کیونکہ میں فرنچ نہیں آتی مجھے تو پیپل ہینڈل 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 معاشرہ لرن کرتا ہے کہ یہ کمیونکیٹ نہیں کر سکتا ہماری زبان میں اشاروں سے بات کر لو یا کوئی تیکنالیجی تیار کر لو تو اس کی زبان اور ہے ہم اور ہیں تو کسی انداز سے تو ایس کائنڈ اف کمیونکیشن میں صرف آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں تو وہ معاشرے میں آئیسولیٹیڈ نہیں رہیں معاشرے میں ہمارے ساتھ چلیں تو میں نے پیشل پرسن پاکستان کا اس فیسیلٹی سے ڈپرائیو نہ ہو ہم غریب لوگ ہیں مگر دل ہمارے بڑے ہیں یعنی میں بڑے فخر سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کوئی پاکستان پہ آفت آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جنا دنیا میں لوگ سرکار پر ڈپینڈ دال کر ڈکی میں بھر کر لے پاکستان بڑا مخیر پاکستانی بڑے مخیر یہ انوکی قوم ہے جس کے اندر یہ جذبہ بے انتہا ہے صرف ہمیں بتانے کی ضرورت ہے گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے وسائل جیسے جیسے بڑھتے چلے جائیں گے اس بات کا امکان ہوگا کہ ہر بچہ ہر بڑا جو ان کیفیات سے گزر رہا ہے اس کے لیے معاشرے میں دل میں بھی اور ہر اعتبار سے جگہ بھی ہو تو لیڈیز جنٹرمن جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کام بہتی خوبصورت جاری رہنا چاہیے لوگوں کو دکھانا چاہیے مجھے لوگ یہ کہتے تھے جب میں تھے تم دکھا کرتے ہو یہ تو ساری نیکی ایسی ہوتی کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلے تو میں نے اتفاق کرتا ہوں مگر مجھے سیم ٹائم معاشرے کو بھی جگانا ہے کہ ڈاکٹر امدر ساقب کیا کر رہے ہیں ڈاکٹر اجاز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ جو یہاں رہتے ہیں میں ان کے ساتھ بڑی محبتوں کا میرا رشتہ انشاءاللہ بنتا چلا جائے گا اور میں مطمئن ہوا آ جا کر میری کچھ پریشانیاں کم ہوئیں مگر یہ پریشانی باقی ہے کہ ساڑھے خیصوں یہاں پر ہیں تو باقی ہزاروں کے لئے بھی ایسے ہی کوئی اجتماع کرنا چاہئے تو خواتی حضرات آپ کا بہت شکریہ سلام لکھے